اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان یہ پتہ لگتے گی ہے کہ وہ سارے ڈیرہ گوال کفیل نظامی دینال تینے گئے ہیں ساری آپ پر تھی مشاورت تھے یہ جہنے دے سارے حاجی خادم حسین ڈی صاحب عابد حسین شاہ صاحب تجمل شراضی مضمل شراضی صاحب بننا انصار حلی زیدی صاحب میرے مام مشتار شاہ صاحب بخاری صاحب بننا انہیں سارے مشاورت تھے یہ انہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ٹکٹ مولانا صاحب نے جائے بندے کو ڈیتی ہے وہ بھی سارا پیور ڈیرے والے تا سارے کام پڑھن دے کیسے ڈیرے والدی حتم مضبوط کروں اسا انہیں یہ حتم مضبوط کرنے کی تھی اسا انہیں دے سات نیندے پیسے اور میں وڈرا کریں دے پیا اور یہاں کفیل نظامی صاحب دے حق دے بیچو اللہ پاک جی رہے نا انہیں کو کامیاب ہی کرے تو اسا انہیں کو اے مطابعات ہی کرے دے 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 امن دے کینا کردار ادا کیتا ہے وہ کہنے کو ڈکا چھپا کونی انشاء اللہ مزید ہی امن کرے دوں اور اسا پیار محبت و اتفاق کی جرا سوں سارے کوئی بھی کونی کوش ہے کونی کہ بے اسا کو اے فیلانے راجپوت ہے تے مہاجر ہے تے شیعہ ہے تے سننیے انشائی ہیں تو نکلو اے الیکشن ہے صرف ملکی تے الیکشن ہوں دے اے کوئی مذہبی مسئل کی ملکشن نہیں ہوں دا اندے تو صرف اور صرف سا کچھ چاہی دے کہ اسا آپ نے کہنی ڈیرے ہاتھ مضبوط کروں اور دوجہ میں تو ملانا برادران الحمدللہ تے دے گی جتنے ترک کی آتی کام تے انہاں کی دیں ڈیری کالیج وان ہوں دائی ڈیری پوچھا ہے انہاں بلوٹی کالیج پوچھا ہے انہاں جتا جتا دھیا تھا انہاں کالیج پوچھا دیتا انہاں جتا دھیا تھا کالیج پوچھا دیتا اسارے لوگ کے سڑکان تے نالیاں دو دے کھڑتے خدا رہا انہاں شیعہ دو نکلو سڑکان نالیاں درکلو پنجاب دے لوگ ہک مانگ جنجے سکول انہاں کو پتے سکول مانگ چوتا سڑکی آوے سی اتا بجلی آوے سی ٹرانسفارمر یا آور سی تو انہاں لوگ انہاں چوتھ پانچ بندے کھپ ہک سکول دو دیتا اللہ دے نام انہاں ڈیرے والو ہک تھی وہ کہ کفیل نظامی دا ہاتھ مضبوط کروں اسارے انشاءاللہ حاجی خاتم صاحب بیٹھیں آبے شاہ صاحب بیٹھیں تو جمل شرازی صاحب بیٹھیں آسارا چھوٹا ووڈ پی کے ہک سو تیرہ دویچ کفیل نظامی صاحب دیمائید کریں دے پیسے وڈا فوڈ انہاں چرتالے دے بلانے فرزرمان دے انشاءاللہ آسات مضبوط کریں اللہ اللہ انشاءاللہ اللہ پاک یہ رہنا ساری مدد کریں سی باقی یہ لوگ یہ راگ جنہ فلانہ ڈیرے والے فلانہ ڈیرے والے والے سارے ڈیرے والے والے ڈیرے والے ہیں سارے ڈیرے والے ہیں وہ سید بخاری ہوتا ہے ہندتہ علید اولادی جے لیکن کہ اولاد پیدا تھے سارے ڈیرے والے ہیں اسے آدم اپنا ہی نے ایک وطن کی سوچنا چیز ہے تو پاک بار بار یہ آقصہ کہ انہاں کو نالیاں دی تو انہاں فرمیشن نہیں کریا ہے انہاں کو آنکھوں ساکھ سکول با کے دیوئر ساکھ اندرسیاں پڑا کے دیوئر اور میں کفیل نظامی ساکھوں بار بار یہ درخواست کرے ساں کہ لوگا سان الواد وعید کی تیان جی تو آج ساکھ وہاں کو کھڑا تھی وہاں سے جائے گئے اگر انہاں وعید تو پورا اترتے ہیں آسان کھڑے نہ تھی ہوا آسان انہاں کو جائے کرے سبلا اولا کہ تو ساکھ یہ رسانہ وعادہ کیتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ تو ساں انہاں سے پورا اترتے ہیں واسلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کل پہلے تو میں انتہائی شکر گزارا رجب علی شاہ حاشمی صاحب انیدہ جی نے امید واہ رہا سی ٹی ایم پی اے دے آج انہاں دی سوچ کو بھی میں سلام پیش کریں تو آج دیکھو کہ الحمدللہ انہاں دی کتنی ہی زبردست سوچ انہاں دا زبردست انہاں فیصلہ کی تے ان دے علاوہ سارے ہائی سے بیٹھیں حاج خاتم حسین ڈی صاحب سید آبشا بخاری صاحب سید انصار علی زہدی صاحب تھی گئے سید مشتاق شاہ صاحب تھی گئے حاشمی برادران تھی گئے سارے مطیولہ بابر صاحب تھی گئے سارے علی عابد ایڈوکیٹ صاحب تھی گئے انہاں ہی بڑی الحمدللہ مذاکرات کی تن اللہ تے شکر انہاں دی سوچ ہے کہ انہاں سارے حد مضبوط کی تن تو میں انہاں خصوصی طور تے آپڑی جماعت دی طرف ہوں آپڑی طرف ہوں خاندان اللہ دی طرف ہوں ڈیرے والا دی طرف ہوں شکریہ بھی ادا کریں تے میں کوئی انشاءاللہ ہی یقین ہے کہ دی خان کوئی سا بھرپور طریقے تھی انشاءاللہ کو گھن کے ویس ہوں کہ اللہ تے شکریہ ہون جیرے حالات واقعات اللہ پاک آج دے گینو کہ جماعت دی مضبوطی او ہون دی الحمدللہ بندانا ایک ہونی کہ تُسا میڈیا تے بے کہ آپڑا ہی کوئی نمائندہ رکھو چاہتے آپڑے آپ کو تُساکھ دے ہو الیکشن بھی بندانا لڑے ویندن الحمدللہ دی ریس مل خان دے جیرے آکھوں کے کنگ میکر کیونکہ لوگ ہی ہونے آج الحمدللہ ساکھ کو ایک بڑی خوشی دکھا لے کہ تقریباً اسی کو پچاسی پرسٹ الحمدللہ جمعیت دے پرچم تلے پلیٹ فارم تلے الحمدللہ جمع ہے انشاءاللہ داکھوں پندرہ پرسٹ جیرے ران دیئے انشاءاللہ تو آپ کو الحمدللہ جمعیت آج انہا ساری عزت افضائی کیتی ہے دو چار دیوارت دے اندر انشاءاللہ ہی ایک جا سرپرائز مل سی کہ دیرے اس مل خان دا انشاءاللہ مکمل طور تے الیکشن ہے تمام دیرے والاں کو میں انشاءاللہ مبارک بادی ایڈوانس دے دینا کیونکہ لوگاں دی محبتے اندے میں نے کوئی کمال کونی نہ ساری کوئی جماعت دا کمال ہے اللہ دا فضل تے لوگاں دی محبتے جنہ دے دیلان دے بچے اللہ پاک سے ٹیندہ پی ہے تو مکمل طور تے انشاءاللہ ہی کو یک طرفہ الحمدللہ محول اے بڑھ چکے ہیں اندے کوئی انشاءاللہ کوئی دلیل کو نہیں اللہ دے شکرے کیونکہ ماضی دے بی جی میں شان سے بھونی گال کی تھی ساری سوچ کھڑی رہیے نالی تے گلی تے تو انہا دی بڑی زبردست سوچے ایسا سوچ کو بھی اسلام پیش کرنے کہ ایسا کئی دفعہ آپ نے جلسہ دے بچے چاہ سکے کہ یا تو سا وڈے کم مانگو جی میں ہی ناک ہے کہ ہکا کر سکول مانگ سو سڑک بھی آوے سی بجلی بھی آوے سی پانی بھی آوے سی نالی بھی آوے سی ہونہ تو سا ہک نالی مانگ دے وے تے کھڑ میندے وے دا سالہ دے اندر میں کو کم اس کم کوئی آکے ہک سکول دے تو ہتھ رکے جا کے میں سکول بڑھے ہیں کوئی کالیج تے ہتھ رکے تو رساوے چاہ کالیج بڑھے ہیں آج اڑھائی سال تھی گیا سی ٹی میل صاحب کو آج عوام دے حقوق کو غزب کر کے غیب ان تے بس اخلاقی جورتی ہے کہ بس وٹ سے میسیج کر دیں دیں تے تیس مارف خان بڑے کھڑیں تو ڈیرے سمین خان دے لوگوں کو آکے کم اس کم اسا میں ایک عوامی نمائندہ ہاں تو آرے کل حساب مانگ دا پبلک آگ دیئے ساکو لوگ آگ دیں کہ یار علی خان کو آکو کم اس کم حساب دے وے تین اربا روپے دیا نکاسی کی تھی پانی اتھائیں دو تین بازارے جھ کھڑے تیرے بنا جیرے گھوڑے لائن کھر بار روپے دے تو ایشیاں انہ تے سارے نوجوانہ کو سوال چامنے چاہیے دیں اور ایک ہونی کہ تُساں وقتی توڑتی آؤ الیکشن دے ویچے ڈا پندرہ کروڑ بس خرچ کرو تے اندھے بات تُسا غیر تھی ونیا اور سی ٹی میر دے کم اس کم سوا دو سال تین سی ٹی میر دے الیکشن کو کم اس کم آکے تو دی خان دے لوگاں ٹھیک ہے جی میں بھی میں کامیابتی ہیں ڈیرے دے لوگوں کو پتہ ہے کم اس کم تو آکے تو دی خان دے کو فیس کر کہ بھائی میں ایک کم کی تے ڈی خانی چو فلانی کوئی لیٹ دا مسئلہ ہے بجری دا مسئلہ ہے لیکن سارا سی ٹی میر بلکل پتہ ہی کو نہیں کیتا گیا تو ایشیاں کل اصا اگو انشاءاللہ نکل سوں متحد طور تے انشاءاللہ اگو ٹرسوں دیرے اس مل خان دے جتنے بھی اللہ تے شکر ہے ساری بھرپور طریقے تے انشاءاللہ پہلے بھی ماضی چیویں امن تے لیازنا بھرپور طریقے تے کوشش رہیے کیسا ہون دے تے اللہ تے شکر ہے ایک حکمت عملی بڑا کے کم بھی کیتا سے اللہ پاک ہون دے ساکو بہتری گنایا ہے انشاءاللہ یقین مستقبل دے وچ اصا بھرپور طریقے تے ڈیرے اس مل خان دے لوگاں کو انشاءاللہ اکھٹا کرے سوں تے ڈیرے دے وچ انشاءاللہ امن بھی ہو سی امن ہو سی کرو بار ہو سی امن ہو سی سارے بے بال بچے سارے بلا خوف انشاءاللہ سڑکاں تے پھرسن بھی سائی مزدوری بھی کرے سیں دکانہ دا کرو بار بھی چل سی میں کو انشاءاللہ کبھی یقین ہے تے جیتی تا کرے ڈی خان دے عوام دے حقوق دے گال او اللہ تے شکرے سارے کل اللہ تے شکرے ساری جماعت کل بہتر رہنوائی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہون میں اگر اتا گنوامن لگویں یا ڈیرہ بورڈ کو سا ہتلا ہو چا سی پیک کو ہتلا ہو چا بائی پاس کو ہتلا ہو چا ہر شہ کو مفتی محمود ہسپتال کو ہتلا ہو چا مفتی محمود کالیج کو ہسپتال ہتلا ہو چا لائی بریری کو لاؤ چا ای جی کوئی شہ سارے مخالفین صرف آ کے دسارے میں انگل رکھیں چا انگل صرف انہا دیا کھڑیے واہیاتیاں ٹھیک ہے نوے جیرے نو سالہ دی کار کردگی ہے وہ ترے چار گالیاں تھے کھڑیے ہون آ کے مگ گئیے نگرے کوکے تھے کبیر لیتانی کبیر صاحب میں خلصے جس طریقے سے آپ نے کانسرس اور لگتار بیٹھوں پہ بکٹھے جس طریقے سے طریقے سے آپ نے کھڑی ساکتے ہیں تو کیوں نہ ایک دیمائی دور پہ ایک پرسپانس کر کے اور تمام جگہ پہ لے کے باقی پچھلے پر خلصے پچھ لے تو نہیں ہے اس طرح کہ آپ نے کہا کہ 85% آ چکے ہیں لوگوں جو رہ گئے تو ان پہ کال بلاول بھٹو کے بعد ہم انہیں ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک سرپرائز ہم نے رکھا ہوا ہے نا یہ تو اصل میں اس پہ تو ہماری جو ذل انتظامیاں ہیں چاہے ہم کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو ہم یہ نہیں چاہتے اللہ نہ کرے ہمارا اگر کرکن غلط کرے تو اس پہ بھی کروائی ہونی چاہیے اگر کوئی اور غلط کرے ڈی ای خان کے اندر اگر آپ کوئی چیز لگا نہیں سکتے تو کم از کم آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بھار کے قرائے کے بندے پکڑ کر لے آئیں اور ڈیری سوین خان کے جو ملاک ہیں ان کو نقصان پہ چاہیں تو اس پہ تو ایک لیگل ایکشن ہونا چاہیے اور اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی جو اخلاقی جڑت ہے اخلاقی حمایت ہے وہ تو یہ کھو چکے ہیں اب یہ تو نہیں ہے پیسے دے کر آپ بندوں کو لے آئیں تھی کہ مجھے ڈی ای خان کا صرف یہ بتا دیں تمام ڈیری اسمیل خان کا میڈیا ٹھہرا ہے اسٹیج سیکٹری کا صرف نام بتا دیں جو ڈیرے سے اب یہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پاپولیریٹی کے یہ جھوٹے نارے جھوٹے وعدے کرائی سے بندے پکڑ کے لے آئیں الیکشن کوئی اس چیزوں سے تو ہمارے لیے تو یہ اور آسانی ہو گئی تھی کال یہ شکر ہے جلسہ ہوا ہے لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ڈیری اسمیل خان کس کا ہے یہ اللہ کا شکر ہے جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے ان کا جو پرگرام ہوا ہے تو لوگوں کے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ماضی کے اندر ان لوگوں کے کن سے رابطے تھے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو اقسا کر نو مائی جیسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اور ان کو میں کہتا ہوں کہ آج میڈیا والے سنیں ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اگر اللہ نہ کرے ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تو یہ آگے کو رواج اگر چلے گا تو اس سے ہمارے پاکستان کو ہمارے ڈیری اسمیل خان کو ہمارے سارے ملک کو نقصان پہنچے گا اگر اسٹیٹمنٹ ہوگی کیونکہ ابھی ہم مختلف جگہ پر جاتے ہیں تو کہیں پر اسٹیٹس سیکٹری کون ہوتا ہے کہیں پر کون ہوتا ہے کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا انسان ہوگا اگر وہ اپنی کوئی آ کر ذاتی بات کرتا ہے تو اسے ہماری جماعت کی پلیسی کا تو کوئی وہ واسطہ نہیں ہوگا اور باقی جہاں تک میرے بھائی ہیں بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے لیکن میں کہتا ہم ڈیری اسمیل خان میں کوئی ایک چیز پر تو بتا نہیں کہ ہم ماضی کے اندر اتنی ہمیں حکمرانی ملی تھی وسون کا تو ایک ہے اے میرے شکاردہ سنگتی ہے یہ میرے شکاردہ سنگتی ہے مادر خان مختلف ازاد امیر وروں کے ساتھ رابطے میں ہے ان کی ہیں وہ تمام ڈیری اسمیل خان کے ازاد امیر وروں کے ساتھ رابطے میں اسے کہہ رہا ہے کہ اپنے علاقے میں ٹھرے رہو کتاب کو نہیں جنے دینا وہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی علی امین کی جو دشمنی ہے وہ کفیل سے نہیں ہے وہ سارے ڈیرے والوں سے ہے کیونکہ اس نے جس طریقے سے کھرب اور روپے ڈیرے سمن خان کے لوگوں کے حضم کیے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ تقسیم کر کے ایسے لوگ نہ آ جائیں جس سے ڈیرے والوں کو آسانی ہو جائیں تو یہ ڈیرے والوں کب سمجھنا ہوگا دوہزار تیرہ کا اس کا سٹیٹس چیک کر لیں اور آج دوہزار چوبیس کا سٹیٹس چیک کر لیں آپ کو واضح طور پر ہر چیز کی سمجھ جا جائے گی کہ وہ کیوں لوگوں کو پیسے دے کر الیکشن لڑا رہا ہے جزاک اللہ جی بسم اللہ الرحمن اللہ بکتابر کرے سے یہ یہی میرے میں اگر میں اگر اٹھ کے باباو نا اللہ مبارک کرے سے تمام بھائیوں کا میڈیا تبا سہم شُکر گزارے اللہ تمام کو خوششت کی Petra جامت رکھی عباد رکھیجی بہت بہت مرمانی بہت بہت بہت